السلام علیکم ویلکم ٹو دے بیسٹ کانسپڈ بائی ایک نظر تو آج ہم اس لیکچن میں سٹڈی کریں گے لسی ایم اور فائن کریں گے لسی ایم تربائی پرائیم پیکٹرائزیشن میتڈ تو آخر تک رہی ہے ہمارے ساتھ چلو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم جانتے ہیں کہ لسی ایم ہے کیا لسی ایم کا ابریویشن کیا ہے لسی ایم ابریویشن ہے لیسٹ کامن ملٹیپلز ٹیک ہے تین ورڈ سے بنا آئے آپ دیکھ سکتے ہیں پسٹ لیسٹ لیسٹ آپ کو پاتا ہے کم سے کم چوٹا کامن جو مشترکہ ہوتا ہے یعنی ٹو نمبر جن کا ملٹیپلز معلوم کرتے ہیں اس کا ہم کامن لیں گے ملٹیپلز کس کو کہتے ہیں ملٹیپلز جب ایک نمبر آپ ایک دوسرے نمبر سے ملٹیپلائی کرتے ہیں اور ان سے جو نمبرز حاصل ہوتا ہے اس نمبرز کو ہم ملٹیپل کہتے ہیں تو اس ویڈیوز میں ہم ٹو اور مور دن ٹو نمبرز کا ملٹیپل نکالیں گے پھر ان ملٹیپلز سے ہم کامن سیلیکٹ کرتے ہیں اور ان کامن میں سے جب ہم لیسٹ جو سب سے چوٹا کامن ہوگا نمبرز ہوگا ان کو ہم کیا کہیں گے لسی ایم کہیں گے چلو ایکزمپل میں نے یہاں پر لیا ہے میں نے یہاں پر ٹو کا ملٹیپل لیا ہے میں نے پہلے کا ملٹیپلز وہ نمبرز ہوتا ہے جو کسی دو نمبرز کی ملٹیپلیکیشن سے آتا ہے یعنی اگر میں یہ دو کہو تو یہ دو کو اگر ایک سے ضرب دے دو ایکم دو دو کو اگر ٹو سے ملٹیپلائی کرے تو پور بن جاتا ہے ٹو کو اگر تری سے ملٹیپلائی کرے تو سیکس بن جاتا ہے اس طرح 2 کو اگر 4 سے ملٹیپلائے کرے تو 8 بن جاتا ہے تو یہ سب کیا ہے یہ 2 کا ملٹیپلز ہے اس طرح 6 کا میں نے ملٹیپلز نکالا ہے 6 کو اگر 1 سے ملٹیپلائے کرے تو 6 بن جاتا ہے اس طرح 6 کو اگر 2 سے ملٹیپلائے کرے تو 12 بن جاتا ہے اس طرح 6 کو اگر 3 سے ملٹیپلائے کرے تو 18 بن جاتا ہے اس طرح یہ چلا جاتا ہے سیمپلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس جو پوپختوں کے عورتے سوئے پوپختوں کے عورتے وہی لکفارہی آپ کسی بھی نمبر کو آپ ضرب دے سکتے ہیں ملٹیپلائی کر سکتے ہیں جو نمبر آصل ہوتا ہے اس کو ملٹیپل کہتے ہیں تو میں نے یہ ایکزمپل لیا ہے اس سے ہم سیلکٹ کرتے ہیں کہ جو کامن ہے کیونکہ یہ بھی ملٹیپلز ہے چی کا یہ سب ملٹیپل ہے ٹو کا کلیر ہے آپ کو ہم اس سے پہلے کامن سیلکٹ کرتے ہیں تو کامن اس میں چھوٹے سے سٹارٹ کریں گے سب سے چھوٹے نمبر سٹو ہے ٹو ٹو یہاں پر نہیں ہے ٹو ٹو ہم سیلکٹ نہیں کر سکتے ہیں اور نہیں ہے سیکس ایک تو سیکس ہے دوسرا نہیں ہے اگر ہم یہ تھوڑا اس ایکسٹرینڈ کریں ایسے کریں کہ یہ بارہ بن گیا ہے اگر ٹو کو اگر ہم سکس سے زرد دے اس طرح پورٹین بن گیا سیکسٹین بن گیا ایٹین بن گیا ایٹ اسٹرینڈ اگر ہم ٹو کا اور ملٹیپلز معلوم کر سکتے ہیں ملٹیپل بہت زیادہ ہو سکتے ہیں تو ایک تو ہمارے پاس سیکس آیا اسی طرح ایٹ یہاں پر نہیں ہے ٹن نہیں ہے ٹو نہیں ہے ٹو ٹو بارہ بھی ہے بارہ یہاں پر بھی ہے یہاں پر بھی ہے یعنی یہ دونوں بھی کامن ہے تو ہم ٹو بھی سیلکٹ کرتے ہیں اسی طرح ایٹین اٹھارہ دو میں بھی کامن ہے یعنی دو اور سکس میں ایٹین بھی کامن ہے یعنی اٹھارہ سکس کا بھی ملٹیپل ہے اور اٹھارہ ٹو کا بھی ملٹیپل ہے اس لیے ہم اٹھارہ بھی لکھ سکتے ہیں لیکن لیسٹ کامن ملٹیپل میں ہم کون سے کامن کو سیلکٹ کریں گے جو سب سے لیسٹ ہوگا ہے سب سے چوٹا ہوگا ان تینوں میں ہے سب سے چوٹا کون ہے سکس ہے تو اس لیے اس اس دونوں کا اگر ہم ایل سی ایم نکالے تو اس دونوں ان تینوں کا دونوں کا ایل سی ایم ہمارے پاس سکس آتا ہے کیونکہ یہ لیسٹ کامن ملٹیپل ہے ان تینوں میں ٹھیک ہے اسی طرح ہم ایل سی ایم پائنٹ کر سکتے ہیں دو طریقے سے یہ تو جنرل رول تھا آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں لیکن ایسے جب نمبرز بڑے ہوتے ہیں پار ایگزمپل آٹھ سو پچاس ایک آزار بیس جب ایسے نمبرز آتے ہی اس کا آپ ملٹیپلز معلوم کرتے تو بہت مشکل ہوتا ہے اس لیے ایسے ملٹیپل کو ان دو طریقوں سے پائنٹ کر سکتے ہیں یعنی ایل سی ایم دو طریقوں سے پائنٹ کر سکتے ہیں نمبر پسٹ پرائیم پیکٹرائزیشن میتھڈ اور دوسرا دیویزن میتھڈ جس طرح ہم ایسے بھی دو طریقوں سے نکالتے تھے پرائیم پیکٹرائزیشن میتھڈ سے اور ڈیویزن میتھڈ سے اس طرح ہم ایل سی ایم بھی دو طریقوں سے نکالتے ہیں پرائیم پیکٹرائزیشن میتھڈ اور ڈیویزن میتھڈ لیکن اس لیکچر میں ہم ہم صرف اور صرف ایل سی ایم پائنٹ کریں گے تو بھائی پرائیم پیکٹرائزیشن میتھڈ اس کے بعد ہم ایک الگ ویڈیو بنائیں گے میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا جس میں میں ایل سی ایم ڈیویزن میتھڈ سے بھی فائنٹ کروں گا ٹھیک ہے تو پہلے ہم یہ پرائیم پیکٹرائزیشن میتھڈ سے نکالتے ہیں ٹھیک ہے تو فائنٹ کرائزیشن میتھڈ سے ہم ایل سی ایم نکالتے ہیں پہلے ہم دو نمبر کا نکالیں گے پھر ہم تین نمبر کا نکالیں گے پھر آپ خود بھی ایکزمپل کرے ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیے کہ میں کیسے یہ ایکزمپل کرتا ہوں ٹھیک ہے پہلے ہم پیکٹرائزیشن مزد سامن مکڑے گے ہم پینٹ کرنے کے لیے ایک پہلے ہمم کیا کارک کریں گے کرتے ہیں کرتے ہیں کرکٹرائزیشن کے لیے ہم ایسے لائنز ڈڑا کرتے ہیں بیس کا بھی ہم پیکٹرائزیشن کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ٹپٹین یا پندرہ کا بھی کریں گے تو بیس کا پیکٹرائزیشن ہم کرتے ہیں ڈو پر ڈیار ہوتا ہوں گے انشاءاللہ نمبر ہے 2 کو اگر ہم 10 سے ضرب ہے 2 ملٹیپلائیڈ بائی 10 is equal to 20 اسی طرح 10 کو 2 پر ڈیوائیڈ ہوتا ہے 2 کو 5 اگر 5 سے ضرب دے تو 10 بن جاتا ہے 5 چونکہ even نمبر ہے اور even نمبر اپنے آپ پر ہوتا ہے 5 کو 1 سے ضرب دے تو 5 بن جاتا ہے اسی طرح 15 چونکہ 2 پر ڈیوائیڈ نہیں ہوتا اور نمبر ہے تو یہ 3 پر ڈیوائیڈ ہوتا ہے 3 کے لیے رول یہ ہے کہ 5 اور 1 کو 5 کو اگر جمع کریں تو اگر اس کی جمع سے 6 آتا ہے اس کی جمع 3 پر ڈیوائیڈ ہوتا ہے اس کا ایڈیشن 3 پر ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو یہ نمبر بھی 3 پر ڈیوائیڈ ہوگا 3 کو اگر ہم 5 سے ضرب دے تو یہ 15 بن جاتا ہے اسی طرح 5 prime number ہے 5 اپنے آپ پر ہوتا ہے 5 کو اگر ہم 1 سے ضرب دے تو کیا بن جاتا ہے 15 بن جاتا ہے تو ہم اس کا prime پیکٹر لکھتے ہیں 20 کا prime پیکٹر ہمارے پاس کیا ہے اور فندرہ کا بیس کا پرائیم پیکٹر ہمارے پاس ہے تو ملٹی پلائیڈ بائی ٹو ملٹی پلائیڈ بائی فائف ملٹی پلائیڈ بائی ون اسی طرح پیپ ٹین کا ہمارے پاس ہے تری ملٹی پلائیڈ بائی فائف ملٹی پلائیڈ بائی وائد تو لیسٹ کامن میلٹی پل ملٹی پل escalimolika کے لئے یہ فارمولا ہے ملٹی پلت پہلے ہم سیلیکٹ کرتے ہیں کامن پرائیم ٹیکٹر کلیرو پرادیکٹ پرادیکٹ آف پرائیم پرادیکٹ آف پرائیم کامن ملتیپل ملتیپلید بی پرادیکٹ آف Unکامن vertebral پرادیکٹ آف کامن پروڈکٹ آپ نان کامن ملٹیپلز پہلے ہم جو پرائم جو ملٹیپلز ہے ٹھیک ہے ان سے ہم کامن سلیکٹ کرتے ہیں ان کو ملٹیپلائے کرتے ہیں پھر ہم نان ملٹیپل لیتے ہیں ان کو ملٹیپلائے کرتے ہیں پھر ان دونوں کو ہم کیا کرتے ہیں ایک دوسرے سے ملٹیپلائے کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا تھے ٹھیک ہے تو پہلے ہم ان میں سے جو کامن ہیں اسے سلیکٹ کرتے ہیں نئی کامن نہیں ہے یہ کامن نہیں ہے ہمارے پاس کامن کیا ہے اور کوئی نمبر نہیں ہے تو یہاں پر لکھتے ہیں یہ ملٹیپلیکیشن یا پر لکھتے ہیں نان کامن کیا ہے ہمارے پاس ایک تو ٹو اے ٹو اے ان پری ہے اس کو ہم ضرب دے تو پائپ ملٹیپلائیڈ بائی دو دونے چار چار تینی بارہ اس طرح بارہ کو ہم پائپ سے ضرب دیں گے تو کیا بن جاتا ہے پانچ دو پانچ دونے دس سی پر پانچ ملٹیپلائیڈ بائیٹیوز ایکو تو ٹین ون حاصل ہوا پانچ دیکھم پانچ اور ایک سیکس تو ہمارے پاس ان دونوں نمبر کا ایسی ایم کیا آیا ساتھ آیا اس طرح ہم یہ تین نمبر کا نکال دیتے ہیں یعنی ان ٹون نمبر کا اگر ہم ملٹیپلائیڈ معلوم کریں اور ان سے لیسٹ کامن کو سیلیکٹ کریں لیسٹ کامن ملٹیپل تو یہ کون سا ہوگا سکسٹین ہوگا یعنی سا سوری سکسٹے ہوگا ساٹھ ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح ہم جب ہم ان تینوں کا نکالتے ہیں پہلے ہم اس کا پکٹرائیزیشن کرتے ہیں پکٹرائیزیشن کرنے کے لیے ہم پہلے یہ لائن ڈراؤ کرتے ہیں پکٹرائیزیشن پہلے یہ بیس کا آل لیڈی یہاں پر ہم نے کیا ہے تو ہمارے پاس پرائیم پکٹر آگئے بیس کا اس طرح ساٹھ کا نکالنے کے لیے ٹو پر ڈیوائیڈ ہوتا ہے دو تینے چیز سی پر پاندرہ دونے تیس تین پر ڈیوائیڈ ہوتا ہے پانچ انہیں پاندرہ اس طرح پانچی کن پانچ تو ہمارے پاس یہ پرائیم ملٹیپل آئے ساٹھ کا اس طرح پچھتر کا جو ٹو پر ڈیوائیڈ نہیں ہوتا سیون پلس پائی کو اگر جمع کریں تو بارہ پانچ جاتا ہے تین پر ڈیوائیڈ ہوتا ہے تین دونے چی ایک آپ پر پاندرہ پانچ انہیں پاندرہ پچیس تین پچھتر اس طرح یہ پائی پر ڈیوائیڈ ہوتا ہے پانچ پانچ پچیس پائی پرائیم نمبر اپنے آپ پر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے نکالا اب ہم لکھتے اے کہ بیس ساٹھ اور پچھتر کا ہمارے پاس پرائیم پیکٹر کون کون سے آئے بیس ساٹھ این سیونٹی پائیم ہم اس کا جو پرائیم پیکٹر ہے وہی لکھتے ہیں بیس کا ہمارے پاس آئے 2 ملٹیپلائیڈ بائی 2 ملٹیپلائیڈ بائی 5 ملٹیپلائیڈ بائی ور اس طرح ساٹھ کا ہم لکھتے ہیں ٹو ملٹیپلائیڈ بائی ٹو ملٹیپلائیڈ بائی ٹری ملٹیپلائیڈ بائی فائف ملٹیپلائیڈ بائی ون اس طرح اس سیونٹی فائف کا لکھتے ہیں تین ملٹیپلائیڈ بائی فائف ملٹیپلائیڈ بائی فائف ملٹیپلائیڈ بائی ون تو ال سی ایم پائنٹ کرنے کے لیے پہلے ہم جو کامن نمبر سے وہ سیلیکٹ کرتے ہیں کامن نمبر کو میں یہ بلو لائٹ سے ظاہر کرتا ہوں ٹو ٹو ایک تو یہ ہے ٹو ٹو ایک ٹو یہ بن گیا پائیف 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 بن گیا اس طرح تری تری بن گیا ہمارے پاس ان تینوں میں ایک تو اور کسی میں کامن ہے ایک آپ لے بھی سکتے ہیں نہیں بھی لے سکتے ہیں ایک اگر آپ کسی بھی نمبر سے ضرب دے وہی نمبر آتا ہے جو انکامن ہے یہ ہمارے پاس کیا بن گیا پانچ گن بن گیا تو یہ باقی پانچ اب ہم اس کو ضرب دے گے دو دو نی چار چار پنجے بیس ملٹی پلائے تین پاندرو پاندرہ ہم ان دونوں کو ضرب دے بیس پاندرہ پہلے ہم پانچ سی پر سی پر پاند دونی دس کراس ایک سی پر سی پر ایک دو نا دو نا سی پر سی پر تین ٹیک ہے پانچ سی پر سی پر پاند دونی دس ٹیک ہے ایک سی ایک سی پر سی پر دیر بلکل ٹیک ہے یعنی ان کا ایس ای ایم ہمارے پاس کیا آیا تین سو آیا یعنی مطلب کیا اگر ہم ان تینوں کا ملٹی پلز نکالیں کیا کریں جب ہم ان تینوں کا ملٹی پلز نکالیں اور ان ملٹی پلز میں سے ہم کامن سیلیکٹ کریں تو ان کے کامن میں سب سے لیسٹ کامن کون سا نمبر ہوگا تین سو ہوگا تو یہ تا لسی ایم بائی پرائم پرکٹرائزیشن میتڈ تو جو لوگ اس چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک چیجے اور شیئر کیجئے دل آئیکن کے بٹن دبائیے تاکہ جو نئی آنے والے ویڈیو اس کا نوٹفیکیشن آپ کو مل جائے تینکیو